کہ عبید اللہ بن زیاد نے یزید کے جانشین بننے پہ اعتراض کیا تھا لہذا یزید عبید اللہ بن زیاد کو یہ سلمان سے پسند نہیں کرتا سرجون نے اسی لیے بڑی تمہید باندھ کے کہا کہ اگر تیرا باپ زندہ ہوتا اور وہ تمہیں کوئی حکم دیتا تو کیا تُو مانتا یا میں مانتا اس نے کہا ضرور مانتا مابی ایک آخری دنوں کا خط تھا عبید اللہ کو کہ تُو بسرے کے ساتھ کوفے کا بھی گورنر ہے یہ خط جب یزید کے سامنے آیا تو یزید نے ایک خط لکھا عبید اللہ بن زیاد کو تو اس خط میں لکھا کہ بعض اوقات ناپسندیدہ لوگ بھی پسندیدہ ہو جاتے ہیں لیکن اگر ان کو پسندیدگی کے مرحلے پہ لے آیا جائے تو پھر یہ ان کا اپنا کام ہے کہ اس پہ ٹرائم رہیں گے یہ خط لکھا اور یہ خط دیا ہے مسلم کے لئے عمر باہلی یہ بھی نہ ہم آپ کے ذہن میں رہے گا یہ جلویت کے دروار میں اس کا قائم دا تھا یہ خط لے کے پہنچا ہے بسرے چونکہ عبید اللہ بن زیاد بسرے کا اس وقت گورنمت تھا جب اس کے پاس یہ خط آیا یہ ابن عمر باہلی خط لے کے آیا تو اس نے فوراں اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا جانشین بسرے میں بنایا اور خود دوسرے ہی دینا تیاری کر لی کوفے کی طرح اگر آپ میرے ساتھ ہوں تو میں تاریخ کا یہ خلاصہ جو ہے وہ آتا ہوں کے ساتھ میں جو ہے وہ پوری درہ سے عرض کرنا چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ پھر سرکار پر لیچھے اللہ امام صلی اللہ محمد اپنے عمر باہلی 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 پہنچا اس نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو بسرے کا گورنمت بنائے یعنی جانشین بنائے خود تیاری کی پانچ سو بسری ساتھ لیے اور اسی دن ایک خط لے کر مولا حسین کا ایک بندہ پہنچا ہوا تھا بسرے میں ابن منظور جان ابن منظر جارودی کے پاس اس کو اس نے پکڑا اور پکڑ کے لوگوں کے سامنے سفیر حسین جو بسرے میں گئے تھے ان کو قتل کیا اور لوگوں نے کہا کہ دیکھو لوگوں کو کہا کہ دیکھو جو بھی ہماری مخالفت کرے گا اس کا انجام یہی ہوگا قتل کرنے کے بعد سفیر حسین کو بسرے میں پانچ سو بسری لوگوں کو ساتھ لے کے یہ چلا ہے بسرے سے پوفا غیر مربوط گفت کرنے کا ہی نہیں ہوں نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں جب یہ جڑا تو اس کے ساتھ جو لوگ تھے ان میں دو تین نام جو ہیں وہ بڑے آہم ہوتے ہیں ایک نام ہے ان میں یہی ابن منظر جانتی دوسرا نام ہے شریعت بن آور یہ نام خاص طور پر یاد لکھئے شریعت بن آور شریعت بن آور کون ہے شریعت بن آور سرکار امیر المومنین کا حقیقی شیعہ ہے حقیقی مانے ہوئے ہیں جنگ سفین میں بھی جنگ جمل میں بھی اور جنگ نہروان میں بھی مولا امیر المومنین کے ساتھ ممیس ستا بہت زیادہ محقبان اہل بیعت میں سمار ہوتا ہے شریعت بن آور شریعت بن آور کا اور ابن زیاد کا آپس میں بھی تعلق تھا چونکہ یہ شریعت بن آور ایک بڑا خاندانی اور بہت بڑا بندہ تھا کرمان کا گورنمر بھی رہا تھا لہذا ان کے آپس میں ذاتی تعلقات تھے احرام کرتا تھا یہ ابن زیاد جو ہے شریعت بن آور کا یہ لوگ چلیں بسرے سے کوفے کیا رہا شریعت بن آور جانتا تھا کہ حضرت مسلم کوفہ پہنچ چکے ہیں مولا حسین جا رہے ہیں خوش تھی شریعت بن آور کی کہ کسی طریقے سے ابن زیاد کا سفر پہ وقت زیادہ لگ جائے اس سے پہلے حسین پہنچ جائے شریعت بن آور یہ چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے مولا حسین پہلے پہنچ جائے پہلے یہ نہ پہنچے کوفے پہ مولا کا سبزہ ہو جائے اور اس کے بعد یہ جائے گا تو مارا جانے گا اسی سکیم کے دہت وہ کرتا تھا کوشش کہ یہ رک جائیں تھوڑا سا ماملہ دیر ہو جائے اتفاق سمجھئے کہ شریعت بن آور بھی مار ہو راستے اب ایتر ناکل زیاد نے بڑی کوشش کی کہ کسی بھی ساتھ لے کے چلیں لیکن اس نے کہا کہ نہیں اس نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی ایک ہاں دن کو اس کے لئے ڈلے کیا گیا لیکن پھر وہ چونکہ اسے جنتی کی کوفے پہ کمزہ کرنے کی لہٰذا اسے یہ راستے میں چھوڑ کے آ گیا ہے کوفے وہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں مجھے اس کی تفصیلات میں نہیں جانا ہے کہ جب یہ کوفے میں پہنچا تو اس نے جان بوجھ کے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے سیاہ امامہ اپنے سر پہ رکھا اور ایسا بھولیہ اختیار کیا کہ لوگ یہ سمجھے کہ امام آگئے بڑکی سنتی سمجھئے کہ ایک عورت نے وہاں پہ یہ آواز بھی لگا دی کہ امام آگئے ہیں جب وہ ان کے استقبال کے اور لوگ بڑھ بڑھ کے اس کے استقبال کے لیے گئے جب لوگ زیادہ تعداد میں بڑھ کے اس کے استقبال کے لیے گئے تو ایک مرتبہ جب لوگ اس کے ہاتھ جو ہے ان کے وہ اس کو چون رہے تھے اسی خیال میں کہ یہ امام ہے اس نے اپنے موں کو چھپایا ہوا تھا کہ ایک مرتبہ ابن عمر باہلی یہ کہتا ہے کہ یہ حسین نہیں بلکہ یہ ابن عمر جانا زیاد ہے اب منتشر ہونا شروع ہو گئے منتشر ہوتے ہوتے اس کے ساتھ افراد وہی رہ گئے کہ جو اس کے ساتھ آئے تھے یہ داران عمرہ کے قریب پہنچا جب اس نے آواز دی دروازہ کھولنے کے لیے تو نعمان ابن بشیر بھی یہ سمجھا کہ مولا حسین آئے اس نے کہا کہ میں یہ امانت آپ کے سپردن نہیں کروں گا پھر کہا گیا کہ یہ ابن زیاد ہے مولا حسین نہیں ہے تو پھر کچھ نے دروازہ کھول میں بہت قریب لے کے آگے آپ کو اس نے سبوٹ کے تقریر کی لوگوں کو ڈرائیا ایک بات آپ کے ذہن میں رہی اور کا بات یہ کہ اوفا فوٹیس ہونی تھا یہاں پہ جو لوگ تھے ان کے رزق روزی کا بندوبست حکومت کے مساہرے پہ ہوا کرتا تھا حکومت کے وزیفے پہ ہوا کرتا تھا اس نے سب سے پہلا اعلان کیا کہ جو بھی آل محمد کے ساتھ محبت کا اعلان کرے گا اس کا وزیفہ بند کر دیا گا اور دوسری بات اس نے جو کہی وہ یہ تھی کہ میں نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ میں کس کو قتل کروں میں تو والے کی وجہ سے قریب والے کو قتل کر دیتا ہوں اور غائب والے کی وجہ سے حاضر کو مار دیتا یعنی جس کا کوئی رشتہ دار دور ہو گناہگار وہ ہو یہاں پہ رہنے والا گناہگار نہ ہو تو میں اس کے بدلے پہ اسے بات دوں گا اور اگر کوئی موجود نہیں اور جو موجود ہے بے گناہ ہے لیکن اس کے ساتھ اس کا دارلک ہے تو میں حاضر کو بات دوں گا موجود جو غائب ہے اس کے بدلے پہ حالات سخت سے سخت تر ہوتے گئے سرکارِ حضرتِ مسلم نے امیر مختار کا گھر چھوڑ دیا اور امیر مختار کا گھر چھوڑ کے حانی بن عربا کے گھر آئے حانی بن عربا حانی بن عربا بھی عزیل مشینوں میں سے یہ بھی مولا حضرتِ عالی کے خاص محبوں میں سے تینوں جنگوں میں مولا کے ساتھ ہی ہے حانی بن عربا اور بعد روایات کے اعتبار سے حانی بن عربا صحابی رسول بھی ہیں سرکارِ حضرتِ مسلم حانی بن عربا کے گھر آئے حانی بن عربا کے گھر آئے مولا تشریف لائے وہ جو شریک بن آور راستے میں بیماری کی وجہ سے رہ گیا تھا وہ بیماری کی وجہ سے رہے